شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم جس شادی میں شادی بیعہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے جبکہ آج کل ہر شادی بیعہ کا یہی حال ہے علی شاہ کراچی سے جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو گانے بجانے چل رہے ہو شادی بیعہ کی جس محفل میں وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں بیٹھنا جائز نہیں یہ کھانے کی بات نہیں ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو گئی کھائیں گے نا تو اس مجلس کا بائیکارٹ کرنا فرض ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں بس والے نے فلم لگا دی گانا تو دور کی بات ہے تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے وہاں سے کیا اٹھ کے تو ساری نگے پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے موسیقی تو کہاں کہاں چل رہی ہے تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیعہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے تو خوب سمجھ لیں شادی بیعہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے شادی بیعہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو اپنی خاطر نہیں جاتے جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں اپنی شادی میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے شرعی لحاظ سے جو آپ ناپسند کرتے ہو آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے کوئی گناہ کی محفل ہے تو اس کے ذمہ یہ لازم تھا اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے اس لئے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں ورنہ سوچیں آپ خود صبح و شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہے اور پھر این اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہے تو یہ اس کے ذمہ لازم تھا اس نے یہ نہیں کیا اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے ضرورت یہ اس کی ہے اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکارٹ کرنا اسی طرح شادی بیاں میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے لڑکا لڑکی اکھٹے ہوتے ہیں کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی یا ناش گانے کی محفل ہو تو وہاں بیٹھنا نجائز ہے حرام ہے اس میں شرکت جائز نہیں ہے اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا محول ہوگا یہ تو صبح و شام کی ایک ضرورت ہے اسی طرح آپ کسی ہوتل میں جاتے ہو تو ہوتل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے تو ہوتل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے آپ کھانا کھانے جاتے ہو وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں اگر وہ نہیں رکھتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے لیکن اگر کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں جبکہ شادی بیعہ میں یا کوئی اپنے بچے کے حقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں فرق ہے تو سفر کرنا آپ کی اپنی ضرورت ہے اور یہ انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے آتا ہے ہوتلوں میں جا کے کھانا کھانا آج کل بیسک ضرورت ہے ہر جگہ کھانا تو ہی درستیاب ہوتا ہے آپ کو تو اس لیے وہاں مجبوری ہے اس کی مثال ایسے جیسے کو ایڈوکیشن سسٹم میں بھی مخلوط محول ہوتا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر لوگ پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے ہم کہتے تو ہیں کہ لڑکوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں جو صرف بوائز کیوں لڑکیوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جو صرف گرلز کیوں لیکن اگر ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر ان میں ایڈوکیشن کا میعار اچھا نہیں ہے تو پھر مجبوراً کو ایڈوکیشن میں پڑھنا جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈوکیشن آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے تو وہاں مجبوری کی وجہ سے تو سفر کرنا ہوتل میں کھانا کھانا یا یونیورسٹی کالج میں پڑھنا یہ مجبوری ہے شادی میں جانا کوئی مجبوری نہیں ہے یہ آپ کی نہیں یہ اس کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں تو اس لئے وہاں جا کے وہاں اگر وہ اس طرح مخلوط محل کا انتظام کرتا ہے اور گانے بجانے کی محفل ہے تو وہاں حرام ہے بیٹھنا کیونکہ یہ وہاں بیٹھنا خال لس حطن اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پر راضی ہیں جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پر راضی ہیں بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں